ساتھیو جائے بھیم آج ہم لوگ جانتے ہیں منعور کانشی رام جی کانشی رام جی اور ان کے جانان دولن کیونکہ آج کے دور میں یدی بچہ بھی بھوکا ہو تو روئے بینا اس کی ماں بھی اس کو دودھ نہیں پلاتی ہے اور ایسے دور میں یہ جب یہ سچائی ہے تو ایسی سچائی کو جان کر کے ہی کہ جب اپنے اوپر ہوئے انعہی حتی اچار کو دور کرنا ہے جو منعور دی پرمپراؤں سے یا برہمن وادی پرمپراؤں سے جو انعہی حتی اچار ہوئے ہیں اس کے خلاف میں ایک آندولن کھڑا کر کے منعور کانشی رام جی اپنا کاروان آگے بڑھاتے رہے اور اس کے لئے ان کو اچھی سوچ والے لوگ اپنے ساتھ میں لئے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ سوچ اچھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ نیت اور نیتی بھی برابر ہونی چاہیے نیت میں ہونا چاہیے کہ مجھے اچھا کام کرنا ہے اور نیتی بھی ہونی چاہیے کہ مجھے اس طرح سے کارے میں ہاتھ بٹھانا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تمنا سچی ہو تو راستے نکل آتے ہیں تمنا سچی ہو تو راستے نکل آتے ہیں ورنہ ٹالنے کے کئی کئی بہانے نکل آتے ہیں تو ایسے ہی ماننے اور کانشی رام جی نے جب اپنا جنان دولن شروع کیا تب آواج گنجنے لگی پھولے تیرا مشن ادھورا کانشی رام کریں گے پورا شاہو تیرا مشن ادھورا کانشی رام کریں گے پورا بابا تیرا مشن ادھورا کانشی رام کریں گے پورا ایسے ایک نہیں انیکوں نعرے چلتے رہے اور جنان دولن آگے بڑھتا گیا اسی دور میں منڈل آیق کی چرچہ چلی اور تب پورے بھارت ورش میں منڈل آیق لاغو کرو ورنہ کرسی کھالی کرو یا تین سو چالیس کلم کے لیے او بی سی لوگوں کے لیے منڈل آیق کا جن جاگرن منڈل آیق کیا اور ان کے ساتھیوں کے مادیم سے پورے بھارت ورش میں بابا صاحب کے بعد پہلی بار یہاں کام کیا گیا ایسے ہی آرکشن کے اوپر میں جب لوگوں کی چرچہ چلتے رہتی تھی تو منڈل آیق کیا نارہ دیا آرکشن کوئی بھیک نہیں سمویدھانی کا دیکار ہے آرکشن کوئی بھیک نہیں سمویدھانی کا دیکار ہے اور اس کے لیے وہاں آندولن چلاتے رہے انہوں نے اوٹو کا دیکار جو بابا صاحب نے سمویدھان کے مادیم سے دیا تو اس کے مادیم سے اپنے لوگوں کو شکشت کرنے کا کام بابا صاحب نے اس سمیے پر کیا اور اسی طرح سے منڈور کانشیرام جی نے بھی اپنے لوگوں کو اپنے بہجن سماج کو جگہنے کا کام کیا اور تب انہوں نے کہا کہ اوٹ امارا راج تمہارا نہیں چلے گا نہیں چلے گا اس پرکار سے نارہ دیتے ہوئے آندولن کی دیشا تائی کی پھر انہوں نے اوٹوں کو بکھرتا ہوا دیکھا بکتا ہوا دیکھا اور الگ الگ ادھیکاریوں کے دوارہ یا پیسے والوں کے دوارہ یا گنڈوں کے دوارہ جب مطو کا ادھیکار بکتے ہوئے دیکھا تب انہوں نے کہا کہ دیش کی رکشہ کرنے والو اوٹ کی رکشہ کون کرے گا دیش کی رکشہ کرنے والو اوٹ کی رکشہ کون کرے گا اور تب انہوں نے کہا کہ سنسد چلو اپنے پیرو پہ چلو ایک اوٹ اور ایک نوٹ کا نارہ دیتے دیتے کانشیرام جی نے اپنی مومنٹ کو باندنے کا کام کیا اور اسی سمیے پر جن آندولن آگے بڑھتا گیا بھائی چارہ بڑھانے کے حساب سے انہوں نے جاتی کو جو جاتیاں ہم سب لوگوں کو بہجن سماج کو چھ ہزار جاتیوں میں بانٹکنے کا کام کرتی ہے تو کانشی رام جنہیں جاتی کا اپیوگ جاتی کو اکٹا کرنے میں ہی لگایا اور تب انہوں نے آندولن چلایا جاتی توڑو سماج جڑو اور جاتی ویہین سماج کی ستھاپنا کے لئے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے بابا صاحب نے کہا تھا کہ ستھا کی چابی ہی سب سے بڑی گرو کیلی ہے اسی طرح سے کانشی رام جی بھی اسی لائن پر چلتے رہے بابا صاحب کی بات مانتے رہے اور اس طرح سے ان کا آندولن چلتے رہا تو آج اس وشے پر بات کرنے کے لئے چرچہ کرنے کے لئے میرے ساتھ کچھ ساتھی آئے ہیں جانتے ہیں ہم ان کے ساتھ میں مل کر کہ کانشی رام جی کا یا جن آندولن کس پرکار سے رہا تو جانتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کانشی رام اور ان کا جن آندولن موسیقی 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 اشک سرسوٹی جی آپ بتائیے کہ کانشی رام جی نے مندل آیوک کا جو آندولن چلایا تھا کس پرکار کا آندولن تھا اور کیا پریرنا ملی لوگوں کو جب جنتہ پارٹی کی ستہ آئی اندرہ گاندھی نے امرجنسی لگائی تھی تب میں دسویں کلاس میں پڑھتا تھا آنی بانی کے ویروض میں بھارت میں جائے پرکاش نارانج کے نیترطو میں بڑا ویدروہ ہوا اور اس ویدروہ کو دبانے کے لیے اندرہ جی گاندھی نے کانگریس کے مادیم سے کافی آنائتک درشتی سے بھی پریاست کیے اور اس کا جو دش پرنام ہوا اندرہ جی کی ستہ لوگوں نے اکھاڑ کر پھیک دی اور مورار جی دیشائی کے نیترطو میں جنتہ پارٹی کی سرکار بنی یہ ونیشتہ 78 کی بات ہوگی اور تب انہوں نے مندل کمیشن بٹھایا بیک ور کلاس یعنی OBC کلاس ان کی آبادی کتنی ہے ان کا نوکریوں میں پرشاشن میں ان کا سابا کتنا ہے اور ان کو اوپر بٹھانے کے لیے کیا اوپا یوجنا کرنا چاہیے کل ملا کر جو سجاو رکھے وہ سماج کے بہت ہیت سے ہیت کے تھے انہوں نے بتایا کہ 52% آبادی والا یہ سماج ہیت کے لیے ہیت کے لیے ہیت کے لیے یہ تینوں درشتی سے یہ سماج پچھڑا ہے اور جب تک کہ یہ پچھڑاپن دور نہیں ہوگا ان سماج کو آزادی کا لاب نہیں مل سکتا تو یہ تو سجاو انہوں نے رکھ دیے کہ کم سے کم 27% ریزرویشن اوپی شی کو پرشاشن میں ملنا چاہیے سکولرشپ اوپی شی کے ودیارتیوں کو سکولرشپ ملنی چاہیے اور بہت سارے ایسے سجاو دیے منڈل کمیشن نے اور اُس درمیان جنتہ پارٹی میں پھوٹ گر گئی جنتہ پارٹی ٹوٹی اور وہ سرکار گر گئی بعد میں اور کانگریس کی سرکار بنی منڈل کمیشن کا کیا کرنا تو تب 181 میں ماننے ور کانشی رامجی نے ڈیاس پور بنائی تھی اور وہ ڈیاس پور کے مادھیم سے منڈل کمیشن لاغو کرو ورنہ خرچی کھالی کرو یہ نعرہ دیا اور اس نعرے کو لے کر کانشی رامجی نے ودیارتی یوت اور مہلہ ان کو کام میں لگا دیا اتنے آسان طریقے سے کام کیا ہمارے پاس میں دو پیئے ہے اور دو پیئے والی سائیکل ہے بھلے ہی ہمارے پاس میں گاڑی نہیں ہوگی زیادہ پیسہ نہیں ہوگا لیکن ہمارے پاس میں سائیکل تو ہے اور دو پاؤ ہیں تو بھلیوں کو ہی معلوم نہیں تھا ہم جب سائیکل یو کو نیلا جھنڈا بان کر گاؤ میں جاتے تو لوگ پچھتے تمہارا سماج گھدر ہے ہم جاتے تھے مہاروٹی کے مندر کے پاس ہم جاتے تھے اٹھل مندر کے پاس جہاں پہ وہ بھی سی سماج رہتا تو وہاں جانے کے بعد جب ہم نعرے دینا شروع کرتے تھے تو لوگ آتے اور بولتے تمہارا سماج گھدر ہے تو ہم پچھتے تھے ہمارا سماج کون سا نہیں بہت سماج تمہارا سماج بہت سماج ہم کہتے تھے یہ کئیسے آپ بول رہے ہیں نہیں یہ نیلا دھوش ہے نا خائکل کو نیلا جھنڈا تو بہت سماج کئی ہے تب ہم ان کو بتاتے تھے کہ جھنڈا کسی جاتی کا نہیں ہوتا ایک جو مندل کمیشن کا اندولن ہے یہ دلیتوں کے لیے نہیں یہ تیلی مالی کنبیوں کے لیے اور ہم چاورہ پر کھڑے رہتے اور ہمارے ساتھ میں جو پاس پچیس سائیکل والے کارے کرتا رہتے ان کو سامنے کھڑے کر کے نارے دیکھ کر لوگوں کو اکٹا کرتے نہ لاؤڈ سپکر تھا نہ کھرچی رہتی تھ نہ بیٹنے کے لیے دری رہتی تھ اور کھڑے کھڑے ہماری سبا شروع ہوتے تھے اور گاؤ کے سو دو سو لوگ اکٹا ہو کے سنتے تھے اور وہ بھاشن بھی کوئی پس دس منٹ کا نہیں رہتا تھا ایک ایک دو دو گھنٹا وہ بھاشن چلتا تھا اور پوری سماج ویوستہ اور منڈل کمیشن کے بارے میں جب معلومات ہم دیتے تھے پھر وہ بھی سماج کے لوگ جوڑتے تھے ساتھ میں آتے تھے چرچہ کرتے تھے اور تھے یہ ہم کو کبھی معلوم ہی نہیں ہوا اب ہم کو معلوم ہوا اب ہم اس آندولن میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں سماج بڑے پیمانے میں ڈی ایس پور میں شامل ہوتی رہا آشوک جی آپ بتائیے کہ کانشی رام جی نے جو جاتی توڑ سماج جوڑوں کا آندولن کیا وہ کس پرکار سے کیا کس پرکار سے اس کا سنچلن ہوا کیا کیا گیا اس ماد سے کانشی رام جی جس آندولن کو کھڑا کرتے تھے وہ آوروں کے دیماد میں نہیں ہوتا تھا کانشی رام جی اور آٹل بیاری باج پی جی ایک ہوتل میں ریش ٹھاؤس میں ایک بار یکٹ ملے وہ یوگا یوگ تھا چاہی کے سمیں دونوں میں چرچہ ہوئی تو آٹل بیاری باج پی کانشی رام جی کو بولے کہ کانشی رام جی ہم نے ایسا مینگ پھٹ کر دیا کہ آپ دو ہزار سالوں تک اس مینگ کو تم توڑ نہیں سکتے کونسا مینگ جاتی بیوستہ تو کانشی رام جی نے کیا اتر دیا ہے اٹل جی جاتی بھی یہ ساری تفاوہ یہ سارے وشمتہ جس کلاتم پدھت سے کانشی رام جی ان کے کارے کرتا لوگوں کے سامنے رکھتے تھے تب OBC سماج میں اتنی بڑی جاگروتی ہوئی کہ بڑے بڑے لوگ جننے لگے یہاں تک کہ کولا پور کے ناغ 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 نائکوڑی راج رام سالوی آئیسے بھارت میں بڑے بڑے نام گینے جاتے تھے کہ یہ برآمن واد کی پول جب تک پھولی تھی تب OBC سماج کا آدمی یہ جاگروت ہونے لگا اور جلنے لگا تو کانشی رام جی جاتی توڑو آندولن میں بھائی چارہ آندولن کو بھی اوپر اوپٹھایا بھائی چارہ آندولن اور جاتی توڑو سماج جوڑو آندولن بھائی چارہ بناو آندولن اور مندل کمیشن لاغو کرو یہ آندولن یہ تین آندولن کا پرینام یہ ہو گیا کہ OBC سماج آم بیٹ کر بابا ساہب آم بیٹ کر کی ویچار دھارا سے جوڑ گیا اور ایشی کو ہی کانشی رام جی نے بتایا کہ یہ سماج جوڑ گیا میں نے دیڑ ہزار جاتیوں کو جوڑ دیا اب جاتی توڑنے کا جو کارے کرم ہے یہ اس میں اب گتی پرابت ہوگی اور یہ جیسے جیسے سماج جوڑے گا ویسے ویسے ہم ستہ کے نزدگ جائیں گے جب ہم ستہ کے نزدگ جائیں گے تب جاتی کا توڑنا یہ اس میں گتی آئیں گی اور سماج کو جوڑنے کے گتی بڑھ جائے گی اشب سرسطی جہاں بتائیں گے کہ کانشی رام جی نے سمجھ سمجھ پر الگ طرح سے اپنے سادھنوں کا اپیوگ کرتے ہوئے بہت ساری یاترہیں یا میلا یا آندولن چلائے اسی میں سے ایک آندولن بھروسہ یاترہ تھی تو یہ بھروسہ کس کے بارے میں تھا کیا چیز تھی اور کس پرکار سے کانشی رام جی نے یہ بھروسہ یاترہ چلائی اور آپ بھی بتائیے کہ اس میں کس طرح سے آپ سمجھ لیت رہے ابھی ابھی میں نے جو بتایا کہ کانشی رام جی کہتے تھے کہ دیڑ ہزار جاتی میں نے جوڑ دیا اور ابھی آنے والے سمجھ میں ہم ستتہ کے پاس جائیں گے ہم ستتہ کابیش کریں اور جب ہم ستتہ کابیش کریں تو باقی جاتیا جڑ جائے گی سمجھ جڑ جائے اور جاتی ٹوٹ جائے گی کانشی رام جی نے جب یہ سمی کرن بتایا تو بابا صاحب آم بیٹ کر کو ماننے والے لوگوں کا بھروسہ نئی بیٹ تھا وہ بولتی تھے وہ بھی سمجھ جوڑ ہی نہیں سکتا میں تب مور شی میں 1883 میں ایک ترشیل پلیس امرو جلے میں وہاں تھا اور ریپبلکن پارٹی کے بڑے پرامانی ایک بجور کارے کرتا تھے میرے پتا جی کے دوست بھی تھے پی رام جی کی مومنٹ بتا تھا تو وہ بولے ارے کیا بات کرتا ہے بولی تو اپنے کو OBC کے لوگ ووٹنگ نہیں کرتے اور تُو اور تیرا نیتا کانشی رام ایک شیخ چلی کی بات بتاتا بولے ستا میں آنے کی بات بتاتا ہے ووٹ ہی نہیں دیتے تو تمہارے آدمی ہی چون کے نہیں آتی میں نے بولا اگر آدمی چون کے آئے تو آپ جڑ جائیں گے کیا بولے ایک بھی سانسد اگر چون کے آیا تو میں جڑ جائیں گا کیونکہ ان کو پورا بھروسہ تھا کہ کوئی چون کے آنے والا نہیں ہے تو اس سمیہ میں 19 64 کے بعد تین سانسد چون کے آئے تو میں گیا میں نے بولا دیکھو اب تین سانسد چون کے آئے تو بولے آرے اب آئے آگلے چون میں یہ بھی نہیں آئیں گے دیکھنا تو میں نے بولا آگلے چون میں چون کیا اور زیادہ آتے ہے تو تم جوڑ جائیں گے کیا تو بولے بلکل جوڑ جاؤں گا تو آگلے چون میں چھ سانسد چون کیا ہے تو جب میں ان کو بولنے کے لئے گیا ہے تب بولے تیرا برابر ہے اور کانشی رام جی کا برابر ہے اور تب وہ بجور نیتا ہمارے ساتھ میں جوڑ گیا اس کے بعد میں کانشی رام جی نے ویدربہ میں بھروسا یاترہ نکالی جس کا نیترطو میرے طرف تھا 45 کارے کرتاؤں کو لے کر ہم ہم نے سائیکل مارچ نکالا اس کو بھروسا یاترہ کا نام دیا سویدان چوک آج بھولتے تب ہی ناکپور کے وہ چوک کو ریزرو بیانگ چوک کہتے تھے وہ بابا ساب آمبر کر کے پتلے کے پاس میں کارے کرم ہوا اور وہاں پہ کانشی رام جی نے اس بھروسا سائیکل یاترہ کو ہری جنڈ دکھائی اس سمیں میں تیس دن تک دو ہزار کلومیٹر پورے ویدھربا میں گھما 153 سبھائی کی اور لاکھوں لوگوں تک ہم نے کانشی رام جی کا یہ سندیش پہنچا آیا کہ ہمارا ایک بھی آدمی چون کے اس لئے نہیں آتا تھا کیونکہ ہم صرف ایک جاتی کا سنگٹن چلاتے تھے جب تک ہمارا سنگٹن بہو جن سماج کا نہیں بنتا اور وہ چناؤ میں بہو جن سماج کے ووٹ حاصل نہیں کرتا تب تک ہم ست حاصل نہیں کر سکتے تھے تو کانشی رام جی نے ستر دیا تھا جس کی جتنی سنکیا بھاری اس کی اتنی بھاگی داری تو کن بھی سماج کے لوگوں کو ٹکٹ دیا مالی کو ٹکٹ دیا نائی کو ٹکٹ دیا کمار کو دیا دنگروں کو ٹکٹ دیا اور پہلے اس میں تو صرف ان کو بہودوں نے اوٹنگ کیا اور بعد میں اوٹنگ بڑھتے رہا جیسے سماج کا بھروسہ بنتے رہا ویسا ویسا اوٹنگ بھی بڑھتے رہا اور اتر پردیش میں بہودان سماج پارٹی کی ست آئی پاس سال تک پورے بہومت ست آئی تو کانشیرام جی کہتے تھے ڈلی کا راستہ لکھنو سے ہی گزرتا ہے بھارت میں بھارت کا نقشہ لوگوں کے سامنے رکھتے تھے اور کانشیرام بتاتے تھے یہ بھارت کا گلہ ہے اس گلے کو برآمان وادیوں کا گلہ اگر دبانا ہے تو اتر پردیش میں پہلے ست آلانی ہے اور اتر پردیش میں اگر ست آتی ہے تو پورے بھارت میں اس کا پرنیام اور دلی کے سمسد میں اس کا پرنیام چلے گئے اور بابا صاحب جانے کے باد جو حکم پیدا ہوا وہی بات کانشیرام جی جانے کے باد وہی بات ہوئی حکم پیدا ہوا ہم اتر پردیش کے باہر میں اس مومن کو کامیاب تک نہیں لا سکے بی ایس پی کا جو نیت سکردو تھا وہ اس میں کم گر گیا اور آندول میں بکھراؤ پیدا ہو گیا کانشیرام جی نے جس راستے سے مومن بتائی اس راستے سے اگر مومن چلائی ہوتی تو جو بھروسہ بڑھ گیا تھا تو وہ بھروسہ نہیں ٹوٹتا تھا اگر وہ بھروسہ نہیں ٹوٹتا تو آج ہماری ستہ ہوتی آج نریندر مودی کے جگو پر کانشیرام جی ہوتی یا مایا ہوتی ہوتی لیکن کانشیرام جی نے جو راستہ بتایا اس راستے سے ہم بھٹک گئے مشنری بات ہم نے چھوڑ دی اور کیول پولیٹکس پروفیشنل پولیٹکس جو اور پارٹیوں نے کیا اس کو اپنانے سے کانشیرام جی نے جو بات بتائی تھی وہ نہیں ہو سکی اور اس میں ایک بڑا بھاکم پیدا ہوا کانشیرام جی نے جو بھروسہ دلائے تھا اتر پردیش تک وہ کامیاب ہو گئے اور وہ اندولن نہ کوئی ایک نیتا کے کندوں پر رہنا چاہیے نام بھلی بدل جائے لیکن اتر پردیش میں اگر بابا صاحب کے بچوں کی ستہ آ سکتی ہے تو مہار آشترا میں بھی آ سکتی ہے مدی پردیش میں بھی آ سکتی ہے اور دلی میں بھی آ سکتی ہے صرف پر یاس کرنا چاہیے یہ بھروسہ رکھنا چاہیے اگر آمدکری انویائیوں کو خود پر اگر بھروسہ نہیں ہے تو بنانے کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اور وہی سیکھ لے کر ہم لوگ آنے والے سمئے میں آمدکری لوگوں نے آتما وشواز برقرار رکھنا چاہیے بھروسہ رکھنا چاہیے اور بابا صاحب کے لوگ حکمران کیسا بنیں گے ایسا پریاست کرنا چاہیے یہ کانشی رام جی کے بات ہم نے ہمارے دل میں اور دماغ میں ٹھان لینی چاہیے چانگولے صاحب آپ بتائیے کہ کانشی رام جی نے جو جانان دولن چلایا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے مانیوار کانشی رام جی کے جیونی کا ادھیین کرنے کے ایسا لگتا ہے کہ مہار میں رہتے ہوئے خاص طور پر پونہ شہر میں رہتے ہوئے ان کا سمپر جو راج ستھان کے تثہ مہار شتہ کے کرم چیری ساتھی ان کے ساتھ آیا تھا انہیں جو جانکاری پرابط ہوئی تھی جانکاری کے آدھار پر انہوں نے مہاتمہ جوتی راو پھولے راج شی شاہ مہار تثہ ڈاکٹر بابا سب امبیٹ کر کے آندولن کے بارے میں خاص طور پر ان کو جانکاری پرابط کرنے کی تیور اچھا جاگرت ہوئی کہ یہ جو اپمان کی گھٹنائیں ان کے سامنے آئیں شوہ شوت اور جو اپمان کی باتیں کرمچارے ان کے دوارہ ان کو بتائی گئی اور خاص طور پر مہارشتہ کی پونہ میں کیونکہ ماننے ورکانش رام جی کا جنم پنجاب میں ہوا تھا اور پنجاب کے حالات ساماج اکستیتی اور مہارشتہ کے حالات اور ساماج اکستیتی میں کافی انتر انہیں محسوس ہوا اس آدھار پر ان کو ایسے لگا کہ مہارشتہ کی جو ساماج اکستیتی ہے وہ منو سمرتی کے آدھار پر جو ساماج ویوستہ تیار کی گئی ہے اس پر امال مہارشتہ میں خاص طور پر پیش و آکال میں ہوا اور اس بیوستہ کے خلاب مہاتمہ جو تیرہ پھولے نے ایک ایجوکیشن مومن چلایا تھا اٹھار سو اڑتالیس سے لے کر جب تک وہ جندہ تھے اٹھار سو نبی تک لگ بھگ بیالیس سال تک مہاتمہ نیتروتو کیا اس آندولن کے لئے انہوں نے ایک آئیڈولوجی بنائی آئیڈولوجی کے ساتھ میں ساہتتے کا نیرمان کیا اور ساہتتے کے دوارہ سماج کو ایک دشا دی کہ ہم نے کس پرکار سے سوچنا چاہیے ہم کس کے خلاب میں آندولن کرتے رہنا چاہیے اور ہماری ویرودھی کون ہے اس پرکار سے مہاتمہ جوتی با پھولے کے نیتروتو سے اور ان کے آندولن سے ماننے برکان شیرام جی کو یہ جانکاری پرابط ہوئی کہ آندولن کے بینا یہ پریورتن کی بات آگے نہیں بڑھ سکتی ہے اور اسی لیے جو یہ بیوستہ کو بدلنا چاہتا چاہیے یہ ٹائم بینگ نہیں ہونا چاہیے آج آندولن کیا کل روک دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس میں نیرنتر تہونی چاہیے اسی لئے مہاتمہ جوتی روگ فولے جی کا انہوں نے ہمیشہ اپنے آدرش مہا پرش کے روپ میں انہوں نے پرنام کیا اسی مہاتمہ جوتی روپ فولے نے جو کہا تھا جات سنکھے چا پرمانت کام نیم آتی ہی خری نیائی چی رہی تھی مطلب جب شاہ مہارات کے پرش آسن میں انہیں یہ دکھائی دیا کہ اس پرش آسن میں بہوجن سما کے لوگ دکھائی نہیں دیتے کیا کارن ہے سبھی کے سبھی زیادہ تر لوگ سبر نجاتیوں میں سے آتے ہیں جو سامان نے لوگ ان کی ویرو دیئے ان کے کلیان کی باتیں وہ عمل میں لانا نہیں چاہتے ہیں اور اسی لیے مہاتمہ جوتی روپ فولے جی کی جو بات تھی جو ہنٹر کمیشن کے سامنے انہوں نے پرستوط کی جاہر نام پرکاشت کیا تھا جس کا آرکشن کا جاہر نام کی روپ میں اسے اتحاس میں درج کیا گیا ہے ریزرویشن 50% ریزرویشن فور بہو جن سماج یہ آرکشن کا اندولن کے نام سے بھارت کی اتحاس میں جانا جاتا ہے ریزرویشن مومنٹ اور جب تک شاہ اندولن کو انہوں نے پرارمب کیا جب تک اندولن جندہ تھے 1922 تک 1902 سے لے کر 1922 تک 20 سال تک ان کے نیتروتوں میں چلتی رہی تو یہ آندولن کا پرینام یہ ہوا کہ جہاں شاہ مہاراج گئے کیونکہ وہ آندولن چلا رہے تھے منو آدی بیوستہ کے خلاب جنجاگریتی کر رہے تھے پرابودھن کی بہت بڑی پریشو دون کا آئیو جن کرتے ہوئے اس کی عدیخشتہ کرتے ہوئے انہوں نے سماج کو صحیح راستے پر لانے کے لیے آندولن کی باغ دور اپنے ہاتھوں میں لی اور اسے نیتروتو دیا یہ جو آندولن شاہ مہاراج کے جمانے میں چلا 28 سال تک چلا 1894 سے لے کر 1922 تک تو یہ آندولن کے کارن ایک سماج کی بہت بڑی موہمن کھڑی ہوئی اور موہمن کے آدھار پر جب ان کو پتا چلا کہ سیاج راو گائے کون نے بھی گجرات میں بڑودا میں ایک آندولن چلایا ہے اور وہ آندولن ہے بہجن مکتی کا آندولن مہلا ان کے مکتی کا آندولن اور اسی کے تحت انہوں نے پھر ایسا سوچا کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے شاشن تو اپنے پاس میں ہے پیسہ اپنے ہاتھ میں ہے لیکن جو پیچھرے سماس کے بچے ہے وہ پھارن میں پڑھنے کے لئے کیوں نہیں جا سکتے ہم ان کو بھیجنے کا پربند کیوں نہیں کر سکتے اور اسی کے انترگت سے اجیراؤ گائے کوڑ کے اوزنہ کا حصہ ڈاکٹر بابا سب امیٹ کر کو امیرکا میں کولمبیہ ایو نورشیٹی میں ہائر ایوکیشن لہنے کے لئے جانے کے مادیم سے پورا ہوا ان کو سکولرشپ ملی اور سکولرشپ کے مادیم سے ڈاکٹر بابا سب امیرکا گئے تو یہ مہاتمہ جوتی راو پھولے راجر شیش شاہ مہاراج سیاج راو گائے کواڑ یہ تینو بھی ایسے نیتا تھے جنہوں نے آندولن کے مادیم سے بہو جن سماج کو ایک مارگ پر چلنے کا راستہ دکھایا جب ماننے برکان شیرام جی نے یہ آندولن کو سمجھ لیا اور سمجھانے کے لیے اپنے موہمن کے لوگوں کو پرشکشن دینے کا کارے آرم بکیا تو ان کو ایسا لگا کہ یہ تینو مہاپروشوں نے جو آندولن چلائے اُس میں ایک سنیچی تویچار دھارا دکھتی ہے ایک دکھتی ہے ایک اُن کا دھئیے دکھتا ہے ٹارگیٹ دکھتا ہے اُنہیں ہمارے بیروضی کون ہے اُس کا پورا دھیان ہے اُن کا پریج ہے تو ایشے شتیتی میں ماننے برکان جو شروعات ہے وہ شاو مہاراج نے شروع کر دیا تھا اور بھارتی سمیدھان کی دھارہ تین سو چالیس میں ڈاکٹر بابا سب امبیٹ کر نے اُس دھارہ کو خاصطور پر اُس میں انتربت کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اِس دیش کے وہ سماج کے لوگ جنہیں ساماج تتھا سیکشن درشتی سے پیچھے رکھا گیا ہے جو کافی پیچھے رہ گیا ہے ایسے لوگ ان کے بارے میں بابا سب امبیٹ کر نے سمیدھان بناتے سمیدھان سوچا اور دھارہ کو جوڑ دیا تین سو چالیس تو یہ دھارہ یہ بولتی ہے کہ جب سمیدھان لاغو ہو جاتا ہے تو سمیدھان لاغو ہونے کے باد تورنت بھارت کی سرکار ایک آیوگ گٹھت کرے گی راشتر پتی کے انمتی سے اور راشتر پتی کے انمتی سے وہ کمیشن گٹھت کرنے کے باد وہ کمیشن پھر ادھین کرے گا پچھرے سماج کا تو دھارا کے انترگت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بھابا سم امبیٹ کر نے اپنے منتری پت کا جو اسطھیفہ دیا تھا اس کی ایک وزہ یہ بھی تھی دھارا 340 کے انترگت جو پچھڑ آیوگ گٹھت کرنا تھا وہ نہروجی کے سرکار نے گٹھت نہ کرنے کے کارن بابا سب امبیٹ کر کو 340 کلم کے اوپر یہ آیوگ گٹھت نہیں ہوا نردھار اس سم کے اندر گٹھت نہیں ہوا اس کے ویرود میں یہ اپنا اس تھیپا دیا تھا اس پر ہندو کوڑ بل کو لاغو نہیں کیا تھا اس پر بھی سوچا نہیں گیا تھا وہ بھی ایک دوسرا پہلو تھا لیکن پرموک تاس اوپی سی سم آج کتنی ہے وہ نوکوری میں کتنے ہے اور ان کی بھاگیداری سنیچت کرنے کے لئے کیا آدھار بننے چاہیے اور اس کا ادھین کرنے کے لئے آیوگ گٹھت کرنے میں نیہرو سرکار نے کافی ویلمب کیا اس کا نشت کرنے کے لئے بابا سب امبیٹ کرنے یہ اپنا اسطح دے دیا تھا انیوبر کانشی رام جی نے یہ بھاگیداری اندولن چلایا تھا بڑے پیمانے پر وہ منڈل کمیشن کو آگے رکھ کر چلایا تھا منڈل آیوگ بننے کے پہلے کیا ستیتی تھی بھارت میں تو 1953 میں نہ سرکار نے بابا سب امبیٹ کر کا اسطح منجور ہونے کے باد انہوں نے اکی امان میں اپنا اسطح دیا باد میں دو سال کے بعد کاکا کالیل کر آیوگ کا گھٹن کیا گیا اور کاکا کالیل کر آیوگ کے ادھے جو تھے وہ کالیل کر سویم تھے وہ سبر جاتی تھے انہوں نے سب پرکار کا آدھین کیا جاتی ان کی گنتی کی کم کتنی کتنی جاتی پیچھے رہ گئی ہے کم سے پرانتوں میں کی وہ سوچ کیا ہے لیکن جب یہ شفار شو کے ماد دیم سے انہوں نے اپنا ریپورٹ پرسطوط کیا سرکار کو آخیر میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں سہمت نہیں ہوں تو یہ کالیل کر آئے ہوگ یہ بھارت کا پہلا پیچھڑا ورگ آئیوگ ہے لیکن ادھیکش سورن جاتی کھونے کے کارن انہوں نے پیچھڑوں کی بات آگے نہیں بڑھنے دی نتیجہ یہ ہوا کہ اندیرہ گاندھی جی جب بھارت کی پرائی منسٹر بنی اس کے پہلے جنتہ پارٹی کی سرکار آئی اور جنتہ پارٹی نے یہ آشواشن دیا تھا لوگوں کو کہ ہم کالیل کر آئیوگ کی شفارشن پر عمل کریں گے مطلب پیچھڑوں کے ووٹ لینے جنتہ پارٹی کے لوگوں نے یہ لوگوں سے آشواشن دیا تھا کہ ہم کالیل کر آئیوگ شفارشن پر عمل کریں گے پیچھڑوں کو ریزارویشن دلائیں گے لیکن جب مورار جی بھائی کی سرکار بنی 77 میں اور یہ جب مسئلہ سامنے آئے کہ کالیل کر آئیوگ پر مورار جی نے بی پی منڈل جو بی حر سے سامن ست تھے جو پی سماس کے آدمی تھے ان کی ادی شتہ میں پھر دوسرا پی آئیوگ گٹھی کیا جسے منڈل آئیوگ کے نام سے بھارت کے آرکشن کی تیاس میں جانا جاتا ہے اور بی پی منڈل جی نے کئی اچھے اچھے سوستھاون کی مدد لیا ریسرس اور انسٹیٹوٹس کی مدد لیا ریسرس میتھولولاجی کو اپنایا اور سبھی دشا نردیشون کا پانن کرتے ہوئے پورے بھارت کے راج جون کی سو بی شی کے لوگ کی سو چی منائی سٹیٹ وائز اور انہوں نے پھر 27% ریسر ویشن اس سماس کو دینا چاہیے اس پرکار کی انہوں نے شفارش کی لیکن جب مورار جی بھائی کو ریپورٹ پیش کیا تو مورار جی بھائی نے اس پر عمل نہیں کیا باد میں وہ ریپورٹ اندیرہ گاندھی کی سرکار 1980 میں بنی اور یہ آیوگ کے اوپر جب پارلیمنٹ میں بات اٹھی کہ مندل آیوگ نے جو شفارش کی ہے جو ریپورٹ پیش کی ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے لیکن تب بھی اندیرہ گاندھی نے مندل آیوگ کے شفارش پر کوئی دھیان نہیں دیا دھول میں پڑھا رہا آیوگ اور جب مانی برکان شی رام جی نے 78 میں بام سپ کا نیرمان کیا بام سپ کے ماد دیم سے انہوں نے کرم چیری ان کا اکٹھن کیا کرم چیری ان کا اکٹھا کیا سمجھا سمجھا آئے تب ان کو سمجھا آیا گیا کہ آپ کے لوگوں کی بھاگی داری شاشن اور پرشاشن میں کتنی ہے یہ آکڑے ہمارے پاس کس نے پہنچ آکڑے سرکاری آکڑے بپ مندل آیوگ کے دوار ہم کو پرابط ہوئے ہے پہلی بار بھارت میں OBC کی سرکاری ناوکریوں میں بھاگی داری کتنی ہے اس کی پوری آکڑے واری لاکھو کی مطلب یعنی لکھ کر یہ سمجھانے کی کوشی کی بھارت میں پوری ناوکریہ کتنی ہے اس میں OBC کتنے ہے اس میں شرول کاش کے لوگ کتنے ہے اور سور نجاتیا کتنی ہے یہ پوری کی پوری جانکاری پومپلنڈ کے مادنیم سے ماننے ورکانش رام جی نے سماس کے سامنے پرسطوط کی اور خاص طور پر OBC کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ آپ لوگوں کی پورے بھارت میں جو تعداد ہے وہ 52% ہے اور آپ کے جاتے ان کے تعداد ہے 3743 تو آپ لوگوں نے یہ مندل آیوگ لاغو کرنے کے لئے جل بھرو آندولن میں شریک ہونا چاہیے تو بوٹ کلپ پر بام شیف کے ماد دیم سے اور ڈی ایس فور کے ماد دیم سے مانی بھار کانشی رام جی نے ایک آندولن چلایا تھا وہ آندولن تھا مندل آیوگ لاغو کرو ورنہ خرشی خالی کرو مانی بھار کانشی رام جی پچ آندولن پرموک تا چلایا تھے ایک بھاگی داری آندولن جو مندل آیوگ کے نام سے جانا جاتا ہے دوسرا بھارت کسان اور مزدور آندولن یہ بھارت کے جو چھوٹے چھوٹے کسان ہے اور جو مزدور لوگ ہے لینڈلیس لیبر ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے آندولن چلایا گیا تھا تیسرا آندولن تھا بھارت شرنار تھی آندولن اور یہ شرنار تھی آندولن خاص طور پر بھارت میں جو پرموک شہر ہے اور ان شہروں میں جو کروڑی کی تعدات میں دہا تو سے ستھلان تری تھوکر ویس تھوکر جو لوگ آئے تھے جو خاص طور پر بھارت کمیونٹیز کو بیلاغ کرنے والے لوگ تھے اور جن کے طرف بھارت کی سرکار یا لوکل کور کو دھیان نہیں دے رہی تھی تو ایسے لوگوں کو ماننیور کانشی رام جی نے بھارت شرنار تھی کہا ان کو دی چھوڑ کر شہروں میں آئے اور اور شرنار تھی بن کر رہ رہ ہے ان کے طرف کوئی سرکار دھیان نہیں دے رہی ہے تو ماننیور کانشی رام جی نے کسان کا اندولن چلاتے سمائے اور بھاگیداری اندولن چلاتے سمائے وہ بھی شی کو خاص طور پر پریریت کرنے کے لئے کہا تھا کہ آپ لوگوں میں ادھیکاری کیسے بننے کا موقع ملے گا تو کم سے کم minimum qualification تو آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اسی لئے ماننیور کانشی رام جی نے یہ کہا تھا کہ ہم منڈل کے ماد دیم سے ڈیم بنائیں گے اور اوٹ کے ماد دیم سے سی ایم بنائیں اور پی ایم بنائیں گے یہ خاص طور پر ان کی ایک دیشہ تھی کہ راج ستہ کے بینا ہم آپ کو نوکریہ نہیں دے سکتے ہیں ڈیم یہ بہت بڑا پرد ہوتا ہے انہوں نے پوچھا تھا بھائی ان کو بھائی آپ لوگ 52 ہے آپ 52 حصہ ہونا چاہیے ہر جگہ پر آپ کی بھاگی داری کہاں آئے کتنے ڈیم آئے آپ کے کتنے شکریری ہے کتنے بھائی چینسلر ہے کتنے جیجیس ہے آپ کتنے پولیس کپتان ہے یہ جاہیر سوال باننے ورکان شرام جی اندولنوں کے مادیم سے جو ریالی آئے ہوتی تھی اس میں پوچھتے تے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارا جو آندولن ہے یہ آندولن آپ کو شکشت کرے گا اور شکشت کرنے کے ساتھ آپ کو روزگار بھی اپنی کرائیں گا اور اسی لئے کسان ان کو بھی انہوں نے کہا یہ آپ کے پاس جمین نہیں ہے یہ کم جمین ہے لینڈلیس لیبر کو دھان میں رکھتے انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد جمین نہیں ہے یہ ہمارا کوئی پرشنہ نہیں ہے لیکن سرکاری جمین کھالی پڑی ہوئی ہے ہم آپ کے ماد دہم سے شاشک بن چاہتے ہیں اور شاشک بن کر آپ کو سرکاری جمین پر ایک سرکاری نوکری کے ہیشی سے ہم آپ کو روزگار اپ دھکار آنا چاہتے سرکاری جمین پر فارم کر تو اس پرکار سے ماننے ورکانش رام جی نے جیسا کہ آپ نے کہا ہم آپ کو کام بھی دیں گے اور آپ کو سکشت بھی کریں گے تو یہ جو مددہ ہے مندل آیوک سے لگا ہوا ہے اور دوسرا ہے بھارتی کسان مزدور آندولن سے جڑا ہوا ہے اور تیسرا مددہ ہے جو جمین سرکاری ہے وہ جمین ہماری ہے جو بھارتی شرنار تھی آندولن جو انہوں نے چلایا تھا جو ریلوے کے پٹری کے آجو باجو میں رہتے تھے لوگ گندی کنارے پہ رہتے تھے جن دگی تھی جانور سے بطر جن دگی تھی کہ میں بھارت کو کئی بھار دیکھ چکا ہوں ریلوے سے کافی کلومیٹر میں نے سفر کیا ہے شاید بھارت کا کوئی آدمی نہ چلا ہو مجھے معلوم ہے کہ بھارت شرنار تھی لوگ مکان دینا چاہتا ہوں تو یہ پارشو بھارت میں کافی بڑے پیمانے پر لوگ ان کے دوارہ شکارے گئے اس کو کافی جن سمرتن ملا مانیور کانشی رام جی کے پنا قرار دکھ پریشد ان کے اوپر بولنے کے پہلے میں یہ نمرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ مانیور کانشی رام جی نے پھولے شاہو اور بابا صاحب کے آندل ان کو آگے بڑھانے کے لیے جو کارے شروع کیا تھا اور جو ان کو انوپو آ رہے تھے رکاوٹ آ رہے تھے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں ایسا لگا کہ جو بابا صاحب کے دورہ لکھی ہوئی کتاب سائن کیا وہ خوشی سے نہیں کیا ایک الگ قسم کے ماحول میں ان کو سائن کرنا پڑا کانگریس کے اوپر بھروسہ کر کے وہ سگنیچر کرنا پڑا وہ قرار کو ماننے تھا دینی پڑی جہاں پر راؤنٹیبل کانفرنس میں ڈاکٹر بابا سب امیٹ کر نے جو آندولن کو گتیمان کیا تھا جو وہاں پر ڈیمان س رکھی تھی کہ اس دیش کے جو اشت لوگ ہے جو سات کروڑ ہے وہ سات کروڑ کے لوگ ان کی آواز کہیں پر بھی نہیں ہیں ان کو راج نیتی ادھیکار نہیں ہیں ان ساماج سامان تی ادھیکار نہیں ہیں ان human rights نہیں ہیں وہ میں کوئی عزت نہیں ملتی ہے پینے کا پانی تک مجھے نہیں ملتا ہے ایسے حالات میں اشت ان کو separate identity نہیں ملتی ہے ان کو سوط مطدار سنگ کے مادیم سے راج نیتی ادھیکار نہیں پرابت ہوتے تو یہ اندولن ہم سفل نہیں مان سکتے ہماری ڈیمان ہے سیل ہمیں اپنی خود کی آواز وہاں بلند کرنے کا موقع ملنا چاہیے اس کے تو اسی لیے ڈاکٹر بابا ساب امبیٹ کر نے جو راؤن ٹیبل کانفرنس میں جو حاصل کیا تھا سیپریٹ electorate سوط انتر مطدار سنگ اسے گاندھی جی نے انشان کر اسے روکنی کی کوشش کی محول اتنا خطرناک بنایا کہ ایک طرف ڈاکٹر بابا ساب امبیٹ کر ان کے ساتھی اور دوسری طرف پورا بھارت کا ان کے ویروض میں کھڑا ہوا محول ایش ستیتی میں دو قدم پیچھے آتے ہوئے اور سماج کے سرکشہ کی درشتی سے کہ یہ محول یہ ہمارے الپ سنخیہ میں جو لوگ ہے ان کے خلاف میں نہ ٹھوٹے نہ ٹھوٹے اسی لیے انہوں نے ایک سٹریٹیجی کے طور پر انہوں نے پونے قرار کو سم مطی دیا لیکن انہوں میں یہ بھی شرط جوڑی تھی کہ یہ جو ہم آندول یہ جو آپ کا مطلب آنے پونے شرط ہم اس مادیم سے مانتے ہے کال مریادہ کے مادیم سے کہ کال مریادہ میں جو بھی ہماری demand پوری کی ہے وہ پوری ہونی چاہیے یہ پوری نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو شکار یں نہیں اور اس لیے 1945 میں لگ بھاگ ڈاکٹر بابا سب امیٹ کرنے سویم یہ پونے قرار کے مادیم سے جو 1937 میں جو چناؤ ہوئے تھے بھارت میں چناؤ کے نتیجے کے آدھار پر انہوں نے کہا کہ پونے قرار کے مادیم سے ہمیں سفلتا نہیں حاصل ہوئی تو کانگریس پارٹی نے ہمیں دھوکا دیا ہے مطلب پونے قرار کا ہمیں فائدہ پونے قرار کے پورے پرابدان ہمارے خلاف میں چلے گئے ہے تو آئیش شتیطی میں پونے قرار ہم لوگوں کے اوپر لاد آگیا ہم اس کا ادھکار کرتے ہے ایسا سویم بابا سب امبیٹ کرنے کہا تھا ایک بار اس کی سب بھی لی تھی تو ماننی بر کانشی رام جی نے جب پورے بھارت کا دورہ کیا پورے آکڑے جھٹائے اور کانگریس پارٹری کے ماددیم سے پارلیمنٹ میں جو ریزرو شیٹ سے سنیوک تمتدار سنگا کے ماددیم سے چن کر جاتے ہیں لوگ ان کے حالات دیکھے وہ حالات ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے اسی اور اسی کے لوگ چن کر جاتے جن راجنیت دل کے تکیٹ پر چن کر جاتے ہیں وہ کن کا کام کرتے ہیں کن کی بات آگے بڑھاتے ہیں وہ چوب بیٹھتے کی بولتے ہیں تو اسی لیے ماننی برکان شیرام جی نے کہا کہ پونے قرار کے ماددیم سماج میں چاپلوس لوگ تیار ہوئے چمچے لوگ تیار ہوئے اور اسے سپشتتہ کے ساتھ سماج کے سامنے لانے کے لئے 1922 کو انہوں نے ایک کتاب لکھا وہ کتاب کا نام ہے چمچا یوگ انگریجی میں کتاب ہے لیکن اس کو ہندی میں ہم چمچا یوگ کے نام سے جانتے ہیں تو اس میں انہوں نے شروع سے لے کر تو ورطمان حالات تک چمچے کیسے تیار ہوئے کس نے تیار کیے پراؤدان کم سے جمع وار ہے پوری قرار کا اس میں کتنا رول رہا یہ پوری کی پوری جانکاری انہوں نے اس کتاب کے مادم سے سماج کے سامنے لائی جو ہمارے چاپلوس کرنے وائلے لوگ ہیں چاپلوس لوگوں کا نرمان پونے قرار سے ہوا ایسا ماننے برکان شیرم جی کا کہنا تھا جاتیا کس نے بنائی کیوں بنائی جاتیوں سے نقصان کس کا ہوا جاتیوں سے سمبان کس ملا یہ تمام بات ان کی جب ہمارے مہا پروش نے چرچا کی تو بیریار نے کیا ورن بیوستہ کا ویرود گاڑ گے بابا نے کیا اور یہ آندولن آگے بڑھانے کا کام بابا سب امبیٹ کرنے کیا تو 1936 میں لاہور کے جاتپات توڑک مندل نے یہ جو سممیلن ایوجت کیا تھا وہ سممیلن کی عدیقشتہ بابا سب امبیٹ کیا اور اس کی پرتی آئیوجوک لوگوں کو بھیجی تو آئیوجوک لوگوں نے اس بھاشن میں کیا کیا پریورت کرنے چاہیے اور یہ بھاشن کتنا خطرناک ہے اس کی جانکاری آئیوجوک لوگوں نے جب بابا صاحب کو لکھت میں بھیجی تو ڈاکٹر بابا سب امبیٹ کرنے کہا کہ یہ دی اس دیش سے جاتی کا بجناس کرنا ہے تو میرے جو انبھو ہے مجھے جو لگتا ہے میں نے اس میں لکھا ہے تو یہ جو کتاب ہے اینیلیشن آپ کاشت یہ ماننے ور کانشی رام جی کے آندولن کا آدھار ہے وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب کو میں رات میں تین بار پڑھا تین بار پڑھنے کے بعد مجھے ایسے لگا کہ بابا صاحب امبیٹ کر کو اس دیش سے جاتی کا بجناس کرنا تھا تو جاتی کا بجناس یہ دی کرنا ہے تو بابا صاحب نے جو راستے بتائے سجھائے تھے وہ راستے اور حقیقت کیا ہے سماج کے تو ماننے ورکانشی رام جی نے کولال امپر میں ایک بھاشن دیا جہاں ایک بہت بڑا سممیلن ہوا تھا اور چپ گیشت کے حیشت سے ماننے ورکانشی رام جی کو وہاں کے آئے جو ساتھیوں نے بلائے تھا وہ بھاشن آج اپ لبدہ ہے ان کے خود کے آواز میں ہے ماننے ورکانشی رام جی بولتے ہے بھارت کے دہاتوں سے لوگ جب شہروں میں آتے ہیں جاتیاں لے کر آتے ہیں دوسرا کچھ نہیں رہتا کیول جات رہتی ہے اور سماج کے لوگ جاتی شوڑنا نہیں چاہتے ہیں جاتی کے ساتھ جندہ رہنا چاہتے ہیں مطلب جات ہمارے خون میں مل گئی ہے پوری کی پوری وہ جاتی کی بھاونا ہمارے دل و دماغ پر سوار ہے تو جاتیاں توڑنے کا اوپائے کیا ہے ماننے ورکانشی رام جی خود کو سوال کرتے ہے سماج کے سامنے پرشنہ کرتے کہ جاتیاں لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے جاتیاں لے کر جندہ رہنا چاہتے ہیں جاتیاں سب سے شرشت مانتے ہیں اپنے جاتی کو تو پھر بابا سب امبیٹ کر کا یہ سپنا جو ہے جاتی کا بجنا ساکار کیشے ہوگا ماننے ورکانشی رام جی کہتے ہے کہ اجیانتہ کے کارن لوگ ایک دوسری کی نفرت کرتے میری جاتی اوچی ہے تیری جاتی نیچ ہے یہ بھاونا سماپ تک ایشہ ہوگی اس کے مادیم کیا رہیں گے تو ماننے ورکانشی رام جی نے کہا کہ بام سب کے مادیم سے جو سرکاری کرم چاری ریزرویشن کے مادیم سے پورے بھارت میں اپوائنٹ ہوئے ہے ایسے لوگوں ان کو ہم نے سنگھٹیت کیا اور ان کو سمجھایا کہ شیدو لکاس میں پندرہ سو جاتی ہے ٹرائب میں ایک ہزار جاتی ہے او بیشی میں تین ہزار سو تری آلیت جاتی ہے یہ یہ کرم چاری اپنے سماج میں جا کر سمجھ جاتی ہم جاتی میں کس نے باتا ہے ہمیں نیچہ کس نے بن بنایا ہے اوچے کون بنے ہے یہ جاتی 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 ہے جو لوگ ایک ساتھ میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہے یہ جان کے آدھار پر ایک ساتھ بیٹھیں گے ایک نیو تیار ہوگی اور یہ بھائی چارہ بنانا یہ ماننے ور کانشی رام جی کے آندولن کا ملادھار تھا کانشی رام جی نے جو آندولن چلائے اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ الگ سٹائل سے آندولن چلائے کیونکہ آندولن کے لیے سائیکل کا سب سے بہترین اپیوگ کانشی رام جی نے کیا دو چکے دو پاؤں اور اس پرکار سے آندولن کے دیش آت ہوئی اور یہ آندولن چلتے رہا اور اسی طرح سے جن جاغروتی کا بھی کام چلتے رہا سب سے کم پیسے میں الیکشن کیسے لڑنے کا یہ کانشی رام جی نے سیکھایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پینٹنگ کی ایک الگ سکار نرمان کر کے ان کے مادہم سے یہ حکام کرتے رہے اور ایسا ہی ایک اور سکار تھا جاغروتی جتے کا جس کا بہت بڑا کانشی رام جی نے اپیوگ اس مادہم کے لیے لیا جس طرح سے بابا صاحب کہتے تھے بھیمراو کرڑک اور بہت زیادہ دھیان دیتے تھے جاغروتی جتے کے اور یہ جاغروتی جتہ وہاں ہوتا تھا جہاں سبھا لگی ہے سمیلن لگا ہے وہاں لوگ اکٹا ہو جائے اور ان کا جن جاگرن ہو جائے اور اس کے پسچات وہاں پھر سپیچ ہو ماننے ور نیتاؤں کی تو یہاں رمیدر میش رام جی آپ جاغروتی جتے کے ساتھ میں جڑے رہے تو کانش رام جی کی نظر میں جاغروتی جتے کا کیا مہت بھرا ہے سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ کانش رام جی کے مومنٹ کے ساتھ میں میرا سمپرک امروطی میں آیا میں میٹرک کے بعد میں شکشہ لینے کے لئے امروطی گیا وہاں پر 1984 میں کانش رام جی کی ایک بہت بڑی سبھا امروطی کے سائنس کور میدان پر تھی اور اس میدان پر میں اس سبھا میں سمیلیت ہوا پہلی مرتبہ مجھے کانش رام جی کو سننے کا اور سمجھنے کا موقع ملا اس سبھا کو اٹینڈ کرنے کے بعد کانش رام جی کے ویچاروں کو جان کر اور سمجھ کر میں اس مومنٹ سے کافی پر پر پہل سب سب پہلا میرا تاروخ کانش رام جی کے ویچاروں کے ساتھ 1984 کو امراؤتی میں آیا اس کے بعد کانش رام جی کی دوسری سبھا ناک پور میں چوک کالنی میدان پر ہوئی جو 1986 کو ہوئی وہ سبھا آرکشن سمرت نارت پورے مہاراشتر بھر سارے کارے کرتا وہ سبھا میں پہنچے تھے 1986 کی اس سبھا کا جو آیوجن ہے یہ آیوجن کرنے والوں میں سے اس سمیے کے کافی ساتھی اور ہم لوگ اس سکری بہو جن سماج پارٹی کے اندر میں کام کرنا شروع کر دیا تھا جب کانش رام جی 1986 کی اس سبھا میں پہنچے تے وہ سبھا 5 اکتوبر 1986 کی سبھا تھی اس سمی بی بی میش رام کے گھر میں روکا کرتے تھے بی میش رام کا گھر تیلن کھڑی میں ہوا کرتا تھا جو آج بھی ہیں تو کانش رام جی وہاں روکے تھے اور میں اس جاگروتی کلاکاروں میں اس سمی اس بہوجن سماش پارٹی کے اندر میں کام کر رہا تھا تو اس سمی پہلی مرتبہ بی بی میش رام جی نے کانش رام جی کے سامنے مجھے گانا گانے کے لیے پری رت کیا اور رام جی کے سامنے مطلب ایک روم میں ایک طرف میں بی میش رام بیٹے تھے دوسرے چیر پر کانش رام جی بیٹے تھے اور دس بارہ کارے کرتا تھے اور اس کے بیچ میں میں پہلا گانا اس سمی میں بہوجن سماش پارٹی بلکل نہیں نہیں بنی تھی اور اس سمی رام جی نے کہا تھا کہ بھائی تم کیا گاتے ہو اور کس طریقے سے گاتے ہو تھوڑا سا ہم کو گا کر بتاؤ اس سمی میں نے ایک گانا تیار کیا تھا کہ کانگریس مزا نہ دے گا بھازپ مزا نہ دے گا بی ایس پی بغیر تم کو کوئی مزا نہ دے گا اس سمی یہ گیت پورے بہجن سماج پارٹی کے اندر گونست تھا اور اس گیت کو اس سمی کافی کارے کرتاؤ کے دوارہ اور سماج کے دوارہ کافی سرا یا گیا تھا تو اس سمی ہم لوگ اس طریقے سے اس کرانتی گیتوں کو گاتے تھے بہجن سماج پارٹی کرتے تھے کانشی رام جی نے مجھے ناکپور میں اس سمی جب سنا تو 23 مارچ 1977 کا election اتر پردیش میں ڈکلیر ہوا اس سمی اتر پردیش میں اپ چناؤ ہو رہا تھا چار جگے پر چناؤ ہو رہا تھا ایک لوگ سبھا کا اور تین بیدھان سبھا کا اور جو میرے لائپ میں ایک میرے جیون کا ایک بہت بڑا turning point تھا وہ اس کاریکرم کے لئے کانشی رام جی نے ہمیں کچھ پانچ لوگون کو وہاں بلائیا تھا campaigning کے لئے اس election کا campaigning رام جی نے ہم کو ڈلی بلائیا ہم پانچ لوگ ناکپور سے ڈلی کے لئے کچھ کر گئے ہمارے ٹکٹو کا arrangement بام سیپ کے کچھ والین ٹیئرز نے کیا تھا اور ہم پانچ لوگ سب سے پہلے ڈلی کے لئے میرا پہلا ٹور تھا وہ ستیان سی کا اس سمیں ہم ڈلی کے ریلوے سٹیشن پر اُترے اور ریلوے سٹیشن پر لینے کے لئے خود کانش رام جی ہم کو ریسیو کرنے کے لئے آئے کیونکہ اس سمیں میں بہوجن سماج پارٹی کا بول بالا کئی اور نہیں تھا کانش رام جی کا نام کئی اُتنا famous پر کانش رام جی نے ہم کو تین دین تک روکا اس روم کے اندر میں ہم پانچ لوگ پانچ لوگ ان کو کانش رام جی اُتر پردیش کا نقش نکل کر کے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بھئی یہ چار کونے میں چار الیکشن ہیں اُتر پردیش کے حریدوار رات پٹی اور کاشی پور تو یہ چار جگے پر الیکشن میں چار جگہ بھوجن سماج پارٹی لڑ رہی ہیں اور یہ چار جگے پر بھوجن سماج پارٹی لڑنے کے باد پورے اُتر پردیش میں بھوجن سماج پارٹی کا نام سارے جنت میں چلے جائے گا تو ہمیں کانشی رام جی سبے دس گیارہ بجے سے جو بتانا شروع کرتے تھے تو رات کے گیارہ گیارہ بارہ بارہ بج جاتے تھے تو ایسا ہمارا تین دن تک اس کرول باگ کے آفیس میں گیا اور وہ تینوں دن ایسی عوستہ آئی کہ ہم لوگ دو دن کھانا ہی نہیں ملا ہم کھانا اس آدھار پہ نہیں ملا تھا کیونکہ اس سمیں میں کانشی رام جی خود بھی بھوکے رہا کرتے تھے اور ان کے پاس میں کوئی پیسہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا اپنے کارے کرتاؤں کے پیٹ میں کچھ ڈالنے کے لیے ایسے عوستہ میں کانشی رام جی اوستہ میں کی کہ اس سمیں میں پاچ پاچ روپے بھی نہیں ہوا کرتے تھے ایسے اوستہ سے وہ مومنٹ انہوں نے شروع کیا الیکشن ڈکلیر ہوا 23 مارچ 1987 کو ہوتنگ تھی ہمارا ڈپلائیمنٹ کانشی رام جی نے پاچ لوگون کا کاشی پور خشتر میں کیا کاشی پور میں بہجن سماج پارٹی کے کانڈیڈیٹ مسٹر جی رام شن جی کھڑے تھے اس الیکشن کو اس طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ الیکشن ہمارے زندگی کا ترننگ پوائنٹ اس لئے میں نے پہلی بول دیا کیونکہ اس الیکشن کا کیمپین کرتے سمیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ہم لوگ جس جی پر 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 کرتے تھے تو ہر جی پر کم سے کم دو بندگ دھاری ہوا کرتے تھے ایسے گولیوں کے سائے میں وہ الیکشن وہاں پر کانٹیسٹ کر رہے تھے ہم لوگ ان کو کانشی رام جی نے دلی سے جو پروگرام دیا تھا ہم لوگ دلی سے نکلے دلی سے نکلنے کے بعد دو دن کے باد کاشی پر پہنچے دو دن تک ہم بس سے سفر کیا کاشی پر میں پہنچنے کے بعد کاشی پر میں لینے کے لیے ایک وولینٹیر وہاں پر تھے ہم کو ریسیو کیا اور جیسے بس میں سے ہم اترتے نہیں تو ہمارے ہاتھ میں پندرہ گاؤ کا پر چار کا جمہ انہوں نے ہاتھ میں دے دیا پندرہ گاؤ کی لیسٹ اور اس کارے کرتا نے یہ کہا کہ پندرہ گاؤ کے اندر میں آپ کو جانا ہے گاؤ والوں سے ہی پیسے آپ کو اکھٹے کرنے ہیں اسی گاؤ گاؤ کی لیسٹ کو جب ہم نے دیکھا تو وہ تھا ٹرائبل ایری کاشیپور کے کشتر کا اس ٹرائبل ایری کے اندر میں ہم لوگ اس طریقے سے کام کر رہے تھے کہ یہ کے گاؤ کے اندر میں آٹ دس آد آد آس آس کے کیول گھر تھے اور باقی پورا جنگل ایسی اوستہ شاید ہو سکتی ہیں آج ہم کافی سال کے باد بات کر رہے تھارو اور بکسہ یہ آدھی واسی سماج کی بستی تھیں پندرہ گاؤ کی list کانشی رام جی نے ہم جو کارے کرتا نے ہم جو پروگرام ڈیسائٹ کیا گیا تھا اور جس مشن پہ کانشی تھارو اور بکسہ سماج کا آدھی واسی کو ہم لوگ کافی ہمارے بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے ان آدھی واسی کو پہلی مرتبہ ڈاکٹر بابا سب امبیٹ کر کا نام آپ کو پتا ہے کیا تو وہ ڈاکٹر بابا سب امبیٹ کر کو امبیٹر امبیٹر پندر میں اتنا نام پہنچا تھا اور ہم لوگ اس عوستح میں 15 گاؤں کا دورہ ہم لوگوں نے اس سمی کیا پرچار کرنے کے بعد ہم لوگ کاشیپور میں آئیں کاشیپور میں ایک بہت بڑا لنگر کارے کرتاؤ کے لیے کانشی رامجی نے کھولا تھا اس لنگر میں ہم چار پاس سو کارے کرتا ڈیلی رہا کرتے تھے اور وہی سے پھر پروگرام بنا کر کے الگ الگ جگہ پر پھر 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 نکل ہوا کرتا تھا ہم گاؤ کا دورہ نپٹا کر پھر کاشیپور کے اندر میں گھوما کرتے تھے 23 مارچ 1937 کو ہوٹنگ تھا دو دن پہلے پرچار سماپتی کا دور تھا دو دن پہلے ایک کاشیپور کے بہت بڑے میدان پہ ویر بہاددور سنگھ کی سبھا تھی ویر بہاددور سنگھ اس سمیے چپ منیشٹر ہوا کرتے کانگریس پارٹی کے ویر بہاددور سنگھ کی سبھا تھی جس گراؤنڈ میں بہجن سمیش پارٹی کے کارے کرتاون کے ساتھ پھر رات کے سمیے ہم لوگ پینٹنگ وغیرے کا کام کرتے تھے جس گراؤنڈ پہ ویر بہاددور سنگھ کی سبھا تھی تو گراؤنڈ پہ رات کے دو بجے بہجن سمیش پارٹی کے پینٹر نے گراؤنڈ کو پوری طریقے اسے ہاتھی گراؤنڈ کے پورے دیوالوں پر ہاتھی اتار دیا کانگرس پارٹی کے اس سمیے چپ مینیسٹر ہونے کے کاران گراؤنڈ کا موائنہ کرنے کے لیے کانگرس پارٹی کے کافی کارے کرتا دس بارہ کارے کرتا رات کو دو بجے ویرباد دور سنگھ کی دوسرے دن سبا ہونے والی ہیں تو وہ سارے کارے کرتا نے ہمارے یہ پینٹر وغیرے لوگوں کو بڑے پیمانے پر پکڑ کے کافی مارا اس کے اندر میں میں بھی پکڑا گیا تھا میں کسی طرح ان کے چنگل سے چھوٹ کے دوڑتے ہوئے باؤجن سماش پارٹی کا پرچار کاری آیا وہاں پر دوڑتے ہوئے آیا اور وہاں آنے کے بعد وہاں ساری جو گھٹنا ہو رہی تھی وہ گھٹنا میں نے سارے کارے کرتا سمکش بیان کی وہاں پر کم سے کم پنجاب سے تین سو کارے کرتا اپنے پنجابی سارے گئے اس گراؤن پر پوچ نے کے بعد وہ سارے کارے سی جو مافیا قسم کے گنڈا قسم کے لوگ تھے تو ان کے ساتھ بہت بڑی جھڑپ ہوئی اور جھڑپ کے اندر میں ان لوگ ان کو کافی پھر وہاں پر کافی مدویڑ ہو گئی مدویڑ ہونے کے باد وہاں پر کافی مارکاٹ ہوئی اور کانگریس کی کم سے کم دو گاڑیا اسی رات کو جلا دی گئی تھی اس کا ریپورٹ دوسرے دن اکباروں میں بھی چھپا تھا تو اس طریقے سے کانشیرام جی کے مومن میں کام کرتے سمیں میں ایک جاگروتی جتھا کا کلاکار کر کے اس سمیں گید گایا کرتا تھا تو کانشیرام جی کے نظر میں یہ جاگروتی جتھا کانشیرام جی کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو برام بنیا بڑا جمیندار ہے ان کے پاس جس طریقے سے پرچار کرنے کے مدھے میں جیسا ان کے پاس میڈیا ہے ان کے پاس ٹیلی بیزن ہے ہمارے سارے کارے کرتا پورے سائکل وں سے پرچار کرتے تھے تو اس سمیں کانشیرام جی نے جاگروتی جتھا کی جو کنسیپٹ ہم لوگوں کے بیچ میں رکھا سارے سماج کے سامنے کہ گیتوں کے مادھیم سے لوگوں کے اندر میں جاگروتی لائی جائے تو گیت بہت الگ طریقے کے اس سمیں میں بہجن سماج پارٹی پوری طریقے سے نئی پارٹی تھی اتر پردیش کے لیے بھی نئی پارٹی تھی تو وہاں پر جو ایک ہمارے ساتھ میں اس سمیں میں نیتر پال کر کے بڑے گائیک ہوا کرتے تھے باد میں کانشیرام جی نے ان کو بدھائق سمجھو بہینو بھائی یہ گید بھی بڑے چاہوں سے لوگ سنا کرتے تھے اور بہجن سماج پارٹی کو ساتھ دیا کرتے تھے تو اس طریقے سے ہمارا اس مومنٹ کے ساتھ تاروپ ہوا اور ہم نے پوری زندگی اس مومنٹ کے لیے پورا جیون ارپن کر دیا تو لگاتار ہم سماج پارٹی آج ایک بڑی پارٹی بھارت دیش کے اندر میں کانشی رام جی کے نیتر میں بڑی پارٹی بنی آج وہ نیشنل لیول کی پارٹی بنی تو اس پارٹی کو بنانے میں اس سمیں جو 1901 کا کیاڈر 1984 کا کیاڈر ان کا بہت بڑا سمرپن اس بہجن سماج پارٹی کو بنانے کے لی رہا کیونکہ اس سمیں کا جو ورکر تھا اس سمیں کا جو کارے کرتا تھا وہ اس طریقے سے پرہا بہت تھا جنہوں نے زندگی کیا ہوتی ہے وہ کبھی سوچا نہیں کہ ہم کو کیا بننا ہے انہوں نے ایک ہی اپنے دماغ میں رکھا کہ ہم ایک دن اس بہجن سماج پارٹی کو اس وچائی پر لے جائیں کہ جہاں پر ہم نے اپنے آنکھوں سے اس بہجن سماج پارٹی کو دیکھا ہے تو آج کے اس اوسر پر مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ آج ہم لوگ اس طریقے سے اس مومنٹ میں کام کر رہے ایڈوکٹ سندیج بھالیگر جی آپ بتائیے کہ کانشی رام جی کے آندولن کے بیچ میں آپ کو پر بھاویت کرنے والے کون سے مددے لگے اور آپ کانشی رام جی کے اس جن آندولن سے کیسے جڑے دیکھئے میں ویسے تو 1970 سے دلیت پیانتھر ماس مومنٹ ریپبلکن پارٹی بھارتی بودمہ سبھا ایسے امبیڑکری آندولن کے تمام پارشو کے ساتھ تمام آندولن کے ساتھ اپنے ویدیارتی کال سے ہی جڑا ہوا تھا اور اپنے ادھینشل پرورتی کے کارن میں ان تمام آندولن کو بہت قریب سے اپنے نجریہ سے دیکھتا تھا اسی درمیہ 1983 میں جب پونہ قرار کو لے کر کانشنم صاحب نے اس کا ویرود کرتے ہوئے ایک پرتی اندولن کھڑا کیا تو مہاراشتہ کے اندر میں ایک ایسا ویچاری بھوچار آگیا تھا کہ جن کی نظر بھی کبھی کانشنم جی کے نام پر نہیں تھی ان لوگوں کو بڑی گمبرتہ کے ساتھ کانشنم صاحب کے بارے میں سوچ نہ پڑا پورا آندولن پورا سماج ایک بڑے عجیب و قریب پیشو پس گیا تھا کہ آج تک ہم بابا سب امبت کر کی بہت بڑی ویجائے سمجھ کر پونہ پیکٹ کو یاد کرتے رہے اور یہ شخص کہتا ہے کہ پونہ پیکٹ کا ہمیں دھکار کرنا چاہیے اس نے ہمیں گلامی کے اندر میں دھکیلا ہے ہمارے لئے راجنیتک قید خانہ ثابیت ہوا ہے اس لئے پونے کرار کی دھکار پریشت کانشیرام صاحب نے پونہ سے ہی لے کر پونے مہاراشترا سے لے کر پونے دیش کے اندر میں چھڑی اور پونے امبڑکری آندورن کو ایک نئے دھاچے میں ایک نئی مانسکتہ میں ڈھالنے کا کام کانشیرام صاحب نے کیا اس وقت ہم ان کے ویرودک تھے لیکن جو ڈائیلاگ ہوتے رہے ورطمان پتروں میں سبھاؤں میں جو بیچاری کادان پردان ہوتا رہا دیبیٹ ہوتے رہے اس سے آہستہ آہستہ ان کی واسطتوک مانسکتہ کا سماج کے ساتھ پریشے ہونے لگا اور تب لوگوں کو سمجھ لگا کہ کانشیرام صاحب بہت بڑی گدداری کری ہے لیکن اس کو اجاگر طور پر کھل کر کسی آمدگری نیتا نے اس کی چرچہ سماج کے سامنے نہیں کی جو فہلی دفعہ کانشیرام صاحب کے دوارہ سماج کو سننے ملی یہ میرا اپنا ایک اوبزورویشن ہے ان کے بارے میں انیس سو اسی سے لے کر تو انیس سو چھے تک دو ہزار چھے تک اچھ چھب سال کا ان کے آندولن کا جو مکھ کال خند ہے یہ بھارت کے راجنیتی کے اندر ایک بڑا انوٹھا اور پیٹے پیٹائے ڈھرے کے الگ پہچان بنانے والا اپنا ایسا آندولن کا کال خند ہے اس کے شروعات میں ہم دیکھتے ہے کہ انیس سو اسی کے پورو بھارت میں آم بڑھکری آندولن کی عوستہ کیا تھی بابا صاحب کے چلے جانے کے بعد یہ آندولن اتنے گلانی کی عوستہ میں آ چکا تھا کہ ایسے لگتا تھا یہ چرچائیں چلتی تھی کہ بابا صاحب کا نام لے کر جینا بھارت کے اندر ایک اپراد معلوم پڑھتا تھا ہن بھاؤنہ سے بھر چکے تھے لوگ پولیٹیکل خیموں میں بڑھ چکے تھے ریپبلکن پارٹی کے کئی خیموں میں بڑھ چکنے کے کارن ایک پیسیمیزم جس کو کہتے ہیں نیراشا واد گہن نیراشا واد نے پورے سماج کو گھیر لیا تھا اور اس کے رکھت جگہ کو بھرنے کا کام کچھ دنوں تک دلیت پانتر نے کیا ماس مومنٹ نے کیا انہوں نے بھی آندولن چلا ہے لیکن ان آندولن کے سامنے حاصل کرنے کا کوئی کارکرم نہیں تھا اس لیے چھوٹے موٹے مددوں کو لے آندولن چلتے رہے ایسے سماج پر 1980 میں کانش رام صاحب نے ناکپور میں پونہ میں مہاراشترہ میں ایک نیا ویچارک آندولن بہوجن سماج کے بیچ میں لانے کی کونسپ انہوں نے لائی اور ویل آمبیٹ کریزم ریوائیو اینڈ سروائیو کیا آمبیٹ کرواد پونر جیویت ہو کر زندہ رہے گا یہ پریشوما جب انہوں نے دھنوٹے رنگ مندر میں کروایا تو اس وقت کئی مہینوں تک اس بات کو لے کر بڑے ڈیبیٹ ہوتے رہے کہ یہ کونسی نئی دھارنہ کانسیلام صاحب سماج کے اندر میں لے کر چل رہے ہیں اور بدھی جی ورگوں کے اندر میں یہ کہنا تھا کہ یہ اتنی کٹھین سرکس ہے جو مہاتمہ فولے کو ان کے حیات میں سمبھو نہیں ہو سکھی جو بابا صاحب امبیٹ کر کو ان کے حیات میں سمبھو نہیں ہو سکھی جو شاہ مہاراج کو ان کے حیات میں سمبھو نہیں ہو سکھی کہ سارے بہجن سماج کو جگہ کر ایک پلیٹ آئیے ایسے ویبن خیموں میں بٹے سماج کو ایک جگہ پر لانے کا مشکل سے مشکل کام کانشنا صاحب کیسے اس کو انجام دے پائے گے اس بارے میں آمبیٹ کری آندولن کا سویم جو بدھی جی برگ تھا وہ بڑے پیش اوپس میں پڑا ہوا تھا ایسی پہلے پورے دیش کے اندر میں پترکاریتا کا ایک بہت بڑا جال بچھایا ہم دیکھتے ہیں کہ ناکپور کے اندر میں ان دنوں انہوں نے ستھاپن کیا ہوا بھوزن نائک اور دینک بھوزن ٹائمز یہ آمبیٹ کری آندولن کے اندر بابا صاحب کے پترکاریتا کے بعد ایک نشتشیت روپ سے بہت کم اودھی کے اندر بھوزن نائک کے دوارہ ہی کانشنام صاحب نے بھوزن کے اندر ایک نئی مانسکتہ ایک نئی سوچ پیدا کرنے کا سفل آندولن اس کے مادہم سے انہوں نے چلایا اور اس آندولن کو املی جامہ پہنانی کے لیے سمی سمی پر انہوں نے ڈی ایس پور کی ستھاپ کی اس کے پہلے بام سیب کی ستھاپ کی اس کے بعد میں پولیٹیکل آویرنیس لوگوں کی بشمیل آنے کے لیے دی ایس پی ستھاپ کی دھارمک چیتنا جاگرود کرنے کے لیے انہوں نے بودھش ریسرچ سینٹر کی ستھاپ کے لیے انہوں نے پتر کاریتا کے ماد دھم سے پورے دیش کے اندر میں بہجن کو جگانی کا کام کیا ایک ویت جس کے بدن پر کئی چھید والی کسی اور سلی ہوئی بنیان ہو شمشان کے اوپر سے خرید ہو پانچ روپیے کا کوٹ ہو وہ مہا پورے دیش کے اندر چوبیس چوبیس ورطمان پتر چلاتا ہے میں سوزتا ہوں دنیا میں شاید اگر ہم کسی بھی مہا پورش کو دیکھے تو کانش رام صاحب کی مہا تا کی جو مثال ہے ہم کو اور کسی مہا پورش میں نظر نہیں آسکتی یہ مہا سے مہا کاری ہے جس کاری نے مجھ کو اپنے طرف ان کے طرف میں سور پردھم آکرش کیا کانش رام صاحب نے سماج کے دبے کچھلے ورگوں کے کلیان کے ہیت کے درشتی کون سے سب سے پہلے سماج کے بدھی جو ورگ کو جو آرنی ورگ تھا جس کے پاس کمائی کے سادھن بھی تھے سوچ لیے لکھنے کے لیے سمی بھی تھا لیکن وہ سویم اپنی اس شکتی کے بارے میں سچت نہ ہونے کے کارن امدولن سے ٹھوٹ چکا تھا ایک پرکار سے وہ دورمنٹ اوستہ میں تھا اس ورگ کو pay back to society کا ایک احلان دے کر ایک چیلنج ان کے سامنے کھڑا کر کے انہوں نے اسی ورگ کو جگانے کا کام کیا اور انہوں نے بتایا بابا صاحب کے شبدوں میں بابا صاحب کی ویدنا تھی آگرہ کے اندر بابا صاحب نے کہا تھا کہ پڑھے لکھے میرے لوگوں نے مجھ کو دھوکہ دیا مولیز کرنا تھا بلکہ اسی کے ماد دھم سے انہوں نے سوشکشت ورگ کو اپنے کرتو کے پرتی سچیت کر آیا کہ تمہارا سماج کے پرتی کرتو کیا ہے اور پی بیک تو سوسائیٹی کی دھارنہ اس ورگ کے اندر میں پریدھوٹ کرنے کا کام کانش راب صاحب نے کیا میں سمجھتا ہوں یہ ان کے آندولن کی بہت مولکتہ ہیں جن مولکتہ پر آج بھی ہمیں اتنی ہی گمبرتہ کے ساتھ ویچار کرنا چاہیے بھالکر جی بتائیے کانش رام جی کی آندولن میں ایک آندولن یہ بھی تھا مت کی رکشہ کے بارے میں اوٹو کی رکشہ کے بارے میں کیا کہا تھا کانش رام جی نے کیا انبھو ہے آپ کا دیکھئے ان کا ایک بڑا سنگین نارہ تھا جس کے جتنی سنخیہ بھاری اتنی اس کی بھاگی داری یعنی جس کو یوروپ کے اندر میں ری پریجنٹیو بیروکرسی ری پریجنٹیو پولٹکس کہتے ہیں کانش رام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ورگ اس دیش کے اندر میں جتنی سنخیہ میں ہے اتنی ہی سنخیہ میں اس کی راجنیتی کے اندر میں بھاگی داری ہونی چاہیے لیکن یہ بھاگی داری وہ ورگ کیسے حاصل کر سکے گا اگر یہاں کا شوشت ورگ مزدور اگر اپنے خوٹو کو ایک پووے میں ایک روپیے میں دس روپیے میں ایک رومال میں ایک دھوتی میں ایک بلاوز پیس میں ایک ساڑی میں اگر بیچ دیتا ہے چونکہ اس کے دور کی سوچ نہیں اس کی مانسکتہ بہت چھوٹی ہے اگر اپنے متوں کا ایک راتری کے اندر میں ایک پووے میں ادھے میں ایک شراب کی بوتر میں اگر سوڈا کر لیتا ہے تو ہمیشہ کے لئے غلام بنا رہے گا تو سب سے پہلے اس کے مت کا ملی کیا ہے یہ کانشیرام صاحب نے لوگوں کو سمجھایا اور اس لیے انہوں نے انیسو پچاسی میں چناؤ آیوک کے خلاف جہاں چناؤ کے اندر میں مسل پاور منی پاور اور میڈیا پاور یہ تینوں پاور اپنے ہاتھ میں لے کر اس دیش کا حکمران ورغ ست آدیش لوگ نشلے ورغ کو گمراہ کرتے تھے اس کے پرتی آر پتر ہوش میں آو ہوش میں آ کر بات کرو یہ اعلان کر کے چناؤ آیو کے سامنے دلی میں کانش راب صاحب نے انیس سو پچاسی میں بہت بہت بلان دولن کیا اور چناؤ کے اندر میں ہونے جو تمام پرکار کی دھان لیا ہے جس سے اچھو تور کے لیبر کلاس کے بہجن سماج کے شوش تور کے خوٹو کے ساتھ سودے گلت استعمال کیا جاتا ہے اس کے پرتی چناؤ آیو کو سچیت کرنے کا سب سے بڑا آندولن اگرچہ اس دیش میں کسی نے چلایا وہ انیس سو پچاسی کے اندر میں کیول کانش راب صاحب نے چلایا تھا اور یہ اتنا وشال پردرشن تھا کہ آمول چول روپ سے اس دیش کی چناؤ پرکریہ کو بدلنے کے بارے میں اس دیش کے ست آدھیش ورگ کو کانش راب صاحب نے اس وقت مجبور کر دیا تھا اس کے بعد 1987 میں 1987 میں بوٹ کلپ کے اوپر میں بھی کانش رام صاحب نے ایک مہینے کا بہت بلا دھرمی اندولن دیا تھا اور اس میں بھنڈا گردی ہے متوں کے ساتھ جو ہیرہ پھری کی جاتی ہے اس کے بارے میں ایک بہت بڑا اندولن بوٹ کلپ کی اوپر میں کانش رام صاحب نے چلایا تھا اور ان کی منشا تھی کہ ایسے اندولن کے ماد دم سے اس دیش کے اندر میں چناؤ پرکریہ کے اندر میں پریورت لائیں گے اور جب پریورت آئیں گے تب ہی دیش کے شوش رام جی نے جتنے جن آندولن چلا تھے اس میں سب سے بڑی اپلو بھی کیا مانتے ہیں آپ دیکھئے ان کے آندولن کی ہم دو تین مولک اپرابدیاں گنما سکتے ہیں ہماری مانتہ ہے کہ سامنے باد کے باد سماج باد کے باد کانگریس باد کے باد گاندی باد کے باد اس دیش کے اندر ام بیڑ کر باد کی ایک مہتر ویچار دھارہ ہے جو سویدھان پر ادھیشتیت ہے اور اس ویچار دھارہ دیش کے اندر میں واسطری کرتوں میں سمت سوطن ترتا بند تا اور سامن جی نیای کی ستھاپنا کی جا سکتی ہے لیکن اس مان سکتا کو لے جو ورگ چل رہا تھا بابا صاحب کو کینڈری بھوت رکھ کر جو ورگ چل رہا تھا اس کو جوڑ کر اور اس میں ایک ایر لائن ستھاپیت کر اس کو ورل لیول پر جوڑ کر ایک بہت بڑا وشوستر کا بہت آندولن کھڑا کرنے کا منتوی ان کا تھا اور اس کے لیے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ انیس سو چھپن میں اگر بابا صاحب نے پانچ لاکھ لوگوں کے ساتھ بدھیجم کی دکھشا لی اور اس کے پچاس سال کے بعد اگر میں بدھیجم کی دکھشا لیتا ہوں تو مجھے کم سے کم تین یا چار کروڑ لوگوں کے ساتھ بدھیجم کی دکھشا لینا چاہیے مجھے لینا پڑے گا اور اس کا پروورتی انتظام کرنے کے لیے کانش رام صاحب نے دلی سے لے کر پورے اتر پردیش اور بیہار تک ایک بہت بڑے بھو 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 اپنے اپنے ایک دوسری بیپدہ بھارت میں آ پڑی تھی ایک بھینک سنکٹ بیجے پی نے پیدا کر دیا تھا بابری مسجد گرانے کے باد اس کے پہلے منڈل کمیشن کو فیلیور کرنے کے باد انہوں نے ستہ ہاتھ میں آنے کے باد بھارت کے سویدھان کو بدلنے کے لیے ایک کانش ریو کمیٹی کی ستھاپنا کری سپریم کوٹ کے ریٹائر جج سمیتی کے چیئرمن بنایا گئے تھے لیکن اس ستیفہ دے باہر نکل گئے آٹھ سدرش باہر باہر بھارتی سویدھان کا مخول گیا کہ بھارت سویدھان ایک پرانا بھوط بنگلہ بن گیا بھارت بھارت سویدھان ایک بھوط کھانا انجین بن چکا ہے یہ چلنے کے لائک نہیں رہا ہے اس کے کل پورجے ہمیں ساپ کر کے نئے سے جوڑنے پڑیں گے اس کو نئی گتی پردان کرنی پڑ گی اس پرکار سے لوگوں کو دکھا کر بھارت کے سویدھان کو بدل کر سات سمندر پار فیکنے کی کوشش کی گئی لیکن کانش رام صاحب کی یہ میں مہانتہ مانوں گا بابا سب امبیڑ کر کو اگر ہم بھارت کے سویدھان کے شلپ کار کہتے ہیں تو میں ان ارثوں کے اندر میں کانش رام صاحب کو بھارت کے سویدھان کے مکھ بھارت کے چار کونوں سے چار بھارت سویدھان کی یاترہ ہی نکالی اور پورے دیش کو آدھا کیا کہ ہم بی جی پی کسی بھی پریا کو بھارت کے سویدھان کو بدلنے کے کسی بھی پریا کو ہم کسی بھی انگل سے سفل نہیں ہونے دیں اور چاروں طرف سے بھارت کے چاروں طرف سے وہ یاترہ نکلی اور ان یاترہ نے پورے بھارت کے اندر جنجا گرن کا کام شروع کیا کہ اگر بھارت کا سویدھان مٹ جاتا ہے تو یہ دیش پرش چکستر گرامی میں جائے گا بہوزن سماج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرد میں کیسے چلے جائے گا یہ بات پورے دیش کو جگانے کا کام ان یاتروں کے مات دھم سے کانش رام صاحب نے کیا اور اس کا پرنام کیا نکلا کہ جو لوگ بھارت کے سوڈان کا مخور آتے تھے کہتے تھے کہ یہ پرانا انجن ہو گیا ہے یہ پرانا بھد بنگلہ ہو گیا جب دو سال کے باد نائنٹ نائنٹ نائن کو انیس سو نین 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 کو ان ایک بی جی پی کے لوگوں کے دوارہ ستھاپیت کی گئی آٹھ لوگوں کی سمیتی نے جب انیس سو ستتر پیجز کا ریپورٹ بھاری بھڑکم ریپورٹ پارلیمنٹ کے سامنے رکھا بھی کلم بدلنے کی آوش شکتہ نہیں ہے بھارت سو دان کے جو پریششت ہے جو شیڑل ہے ان میں سے کسی بھی شیڑل کو بدلنے کی کوئی آوش شکتہ نہیں ہے کہ بھارت کے سو دان کے تین سو پنچان بے پنچان بے کلم کو اور پورے پریششت کو کتنی ایمانداری سے کیسے لاغو کیا جا سکتا ہے اس کی ریکمین ڈیشن س کمیٹی نے اس ریپورٹ کے اندر میں رکھی اور جو بی جو بھارت کے سو دان کو بدلنے کی باتیں کر رہی تھی اس کی پوری بولتی بند ہو گئی میں سمجھتا اگر کانشی رام صاحب نے یہ آندول جن چیتنا کا اس وقت اگر کھڑا نہیں کیا ہوتا تو میرا نشجد بات ہے کہ بھارت کا سویدھان 1999 میں کالبائی کر کے سات سمندر کے پار فک دیا گیا ہوتا لیکن آج بھی کسی بھی پرکار کی کوئی پولٹی بیچار دارہ کوئی پولٹی بھارت کے سویدھان کے ساتھ اب چھیڑ چھال کرنے کی کبھی اتیاس میں ہمت دوبارہ نہیں کر سکے گی اگر کسی کو جاتا ہے تو کیول کشنا صاحب کو جاتا ہے یہ ان کی میں مہانت سمجھتا ہوں تو ساتھیو بہوجن نائک منیور کانشی رام جی اور ان کے چلائے ہوئے جناندولن ان جناندولنوں کی چرچہ آج ہم کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بہت بہت دنیواد کہ ہمارے ساتھ میں یہ پرانے ساتھی کانشی رام جی کے ساتھ میں رہے بہت سارے ساتھی رہے ہیں لیکن کچھ ساتھیوں کو ہم کور کر پائیں تو بہت بہت دنیواد آپ لوگ دیکھتے رہیے اسی طرح سے ہم آگے میں اور کانشی رام جی کی کچھ اور اپلبدیوں کو لے کر کچھ اور پیلوں کو لے کر چرچہ کریں گے تب تک جائے بھیم